اسلام علیکم گئیز کیسے ہیں آپ گئیز آج ہم کچھ اس طرح کی نیم آٹ ویڈیو بنائیں گے جیسے کہ سیمپل ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی آسان ہے میں آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ سمجھاؤں گا کہ آپ اس طرح کی نیم آٹ ویڈیو کائن ماسٹر کے اندر کیسے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہو گئیز اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ یہ کہ بیلہ ایکن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ جب بھی ہماری نئی ویڈیو آئے اس کا نوٹیفیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو چلیے گئی شروع کر لیتے ہیں آج کی ویڈیو جیت ہو گئی سب سے پہلے آپ نے پکزلائپ اپلیکیشن کو اپن کر لینا ہے اپن کرنے کے بعد کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے شو ہوگا یہاں سے اوپر رائٹ سائیڈ پہ آپ کو تری ڈار نظر آ رہے ہیں اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے یہاں سے آپ نے ایمیج سائز میں آ جانا ہے ایمیج سائز پہ آپ کلک کریں گے تو آپ نے یہاں سے جو ہے یوٹیوب تھمنیل والا یہ والا سائز آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے اس کو اوکے کرنا ہے اوکے کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے نیو ٹیکس پہ ڈبل ٹیپ کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے اپنا نام لکھ لینا ہے نام جس نام کی آپ ویڈیو بنانا چاہتے ہیں وہ نام آپ نے یہاں پہ ٹائپ کر لینا ہے ٹائپ کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے ڈن کرنا ہے ڈن کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے اوکے پہ کلک کر دینا ہے اوکے پہ کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے اس کا سائز تھوڑا سا کچھ اس طرح کر کے بڑھا لینا ہے بڑھانے کے بعد آپ نے یہاں سے اے والے سیکشن میں آ جانا ہے ٹھیک ہوگے گئیز یہاں سے تھوڑا سا نیچے کی طرف آئیں گے تو یہاں سے آپ کو یہ فاؤنٹ والا اپشن مل جائے گا آپ نے اس پر کلک کرنا ہے یہاں سے آپ کوئی سب بھی فاؤنٹ یوز کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو اچھا لگے آپ نے یہاں سے فاؤنٹ یوز کر لینا ہے ٹھیک ہوگے گئیز یہاں سے مای فاؤنٹ میں آوں گا یہاں سے میں یہ والا فاؤنٹ یوز کر لوں گا یہ دیکھیں جی ویمپائر وارز لکھا ہوا ہے اس فاؤنٹ کا لنک میں آپ کو دے دوں گا ڈسکرپشن میں آپ وہاں سے جا کے ایزیلی ڈانلوڈ کر سکتے ہیں ڈانلوڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اپنے پکزل لیب میں ایڈ کر لینا ہے پکزل لیب میں اگر آپ کو نہیں ایڈ کرنا آتا تو اوپر آئی بٹن میں ویڈیو کا لنک آ رہا ہوگا آپ وہ ویڈیو دیکھ کے پکزل لیب میں فاؤنٹ ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہوگا اب یہ دیکھیں جی فاؤنٹ جو ہے ہم نے ایڈ کیا ہے اینڈ سے بھی تھوڑا سا نام کٹ ہو رہا ہے سٹارٹ سے بھی تھوڑا سا کٹ ہو رہا ہے اس کے لیے آپ نے یہاں سے نام پہ ڈبل ٹیپ کرنا ہے ڈبل ٹیپ کرنے کے بعد آپ نے نام کے اینڈ پہ بھی ایک سپیس دے دنی ہے سٹارٹ میں بھی ایک سپیس دے دنی ہے سپیس دینے کے بعد آپ نے یہاں سے ڈن کرنا ہے ڈن کرنے کے بعد اوکے کرنا ہے دیکھیں کہ نام کے جو اینڈ والا حصہ کٹ ہو رہا تھا سٹارٹ سے بھی کٹ ہو رہا تھا وہ بلکل کلیر ہو گیا اس کے بعد یہاں سے تھوڑا سا نیچے کی طرف آئیں گے یہاں سے ریالیٹی پوزیشن سے آپ نے اس کو بلکل سینٹر میں کر لینا ہے ٹھیک ہوگی گئیس اوکے کر دینا اوکے کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے جو تیسرے والے سیکشن میں آنا ہے یہاں سے اپنے بیک کرونڈ کا کلر جو ہے وہ یہاں سے آپ نے چینج کر دینا ہے یہاں سے کلر والے سیکشن میں آنے کے بعد یہاں سے جو بیک گرونڈ کا کلر ہے آپ نے یہاں سے بلک کر دینا ہے اوکے کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے نام کو سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے تھوڑا سا نیچے کی طرف آنا ہے یہاں سے یہ والے سیکشن میں تھوڑا سا نیچے کی طرف آئیں گے یہاں سے کلر آپ نے نام کو دے دینا ہے کوئی سبھی کلر جو بھی آپ کو اچھا لگے یہاں سے آپ دے سکتے ہیں گرین کلر بھی دے سکتے ہیں جو ایزی لی رمو ہو سکتا ہے کائن ماسٹر میں میں سمپلی یہاں سے کوئی سا بھی کلر دے دیتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ والا کلر دے دیتے ہیں دینے کے بعد یہاں سے اوکے کر دیتا ہوں یہاں سے تھوڑا سا نیجے کی طرف آئیں گے یہاں سے سٹروک آپ نے اس کو انیبل کر دینی ہے سٹروک وائٹ کلر میں آپ نے دینی ہے یہ دیکھیں جی وائٹ کلر ہی سلیکٹ ہے آپ نے اس کو ٹین پر رکھنا ہے ٹھیک ہوگا یہاں سے ٹین پر رکھنے کے بعد آپ نے اس کو اوکے کر دینا ہے اس کو آپ نے پھر سے ایک دفعہ بلکل سینٹر میں کر لینا ہے یہاں سے ریلیٹیو پوزیشن میں آنے کے بعد بلکل سینٹر میں کر لینا ہے اوکے کر دینا ہے یہاں سے سیو اس ایمیج کو آپ نے سیو کر لینا ہے سیو ایز ایمیج یہاں سے آپ نے الٹرا سلیکٹ کرنا ہے اور اس والی ایمیج کو آپ نے یہاں سے سیو کر لینا ہے اس کے بعد یہاں سے آپ نے اس نام کو ڈیلیٹ کر دینا ہے ڈیلیٹ کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے پلس والے بٹن پر ٹیپ کرنا ہے یہاں سے فرام گیلری میں آپ نے آ جانا ہے فرام گیلری میں آنے کے بعد یہاں سے آپ نے جو ابھی ایمیز سیو کی تھی اس کو آپ نے یہاں پر ایڈ کر لینا ہے اوکی کر دینا ہے اوکی کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے اس کا سائز کچھ اس طرح کر کے بڑھانا ہے فل کر دینا ہے آپ نے بالکل سائز کو فل کر دینا ہے اور ڈن کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا نیچے کی طرف آنا ہے یہاں سے آپ نے جو ہے ایریز کلر میں آنا ہے ایریز کلر کو آپ نے یہاں سے انیبل کرنا ہے اور یہاں سے پین کو آپ نے پکڑنا ہے یہاں سے جو کلر ہم نے نام کو دیا تھا پنگ کلر اس کو آپ نے یہاں پر ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہو گیا یہاں سے ڈن کرنا ہے یہ آپ کا پنگ کلر ریموو ہو جائے گا یہ والی پٹی آپ نے تھوڑی سی اس کو آگے کی طرف کرنا ہے ٹھیک ہو گیا پنگ کلر اچھی طرح ریموو ہو جگہ ہے سموتھ ہے جبھی آپ نے ایک پرسنٹ بڑھا دینا ٹھیک ہو گیا اس کو ڈن کر دینا ہے ڈن کرنے کے بعد آپ نے اس تیسرے والے سیکشن میں آنا ہے یہاں سے اس کو ٹرانسپیرنٹ کر دینا ہے اور یہاں سے آپ نے سیو ایمیج میں آنا ہے اور اس کو آپ نے الٹرہ پر کلک کر کے یہاں سے سیو ٹو گیلری کر دینا ہے کے بعد یہاں سے آپ نے پلسولے بٹن کو دبانا ہے اور یہاں سے آپ نے سکسٹین بائی نائن والا سائز سیلیکٹ کر لینا ہے سائز سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے میڈیا میں آنا ہے میڈیا میں آنے کے بعد یہاں سے بیک گرونڈ میں آنا ہے اور بلیک کلر کا ایک بیک گرونڈ آپ نے یہاں پر ایڈ کر لینا ہے کچھ ہی طرح کر کے آپ نے ایڈ کر لینا ہے سٹارٹ میں آنا ہے اور یہاں سے اس کو اکے کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے آنا ہے لیئر میں لیئر میں آنے کے بعد آپ نے میڈیا میں آنا ہے اور یہاں پہ آپ نے ایک بیٹس والی ویڈیو ایڈ کر لینی ہے کچھ اس طرح کر کے اس کو آپ نے تھوڑا سا آگے کی طرف لے کے آنا ہے یہاں سے آپ نے اس کو ٹریم ٹو لیفٹ کر دینا ہے کچھ اس طرح کر کے اس کو پکڑ کے آپ نے سٹارٹ میں لے آنا ہے اور یہاں سے اس کو دوبارہ سے سیلیکٹ کرنے کے بعد اس کا سائز تھوڑا سا آپ نے کچھ اس طرح کر کے بڑھا لینا ہے اور یہاں سے آپ نے اوکے کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے لیئر میں آنا ہے لیئر میں آنے کے بعد آپ نے میڈیا اوپن کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے ایک کلر فول ویڈیو ایڈ کر لینی ہے کچھ اس طرح کر کے ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو یہاں سے کر دینا ہے فول سکرین اوکے کر دینا ہے دوبارہ سے اس والی ویڈیو کو آپ نے سلیٹ کرنا ہے تھوڑا سا نیچے کی طرف آنا ہے یہاں سے بلینڈنگ والے اپشن میں اس کو آپ نے یہاں سے کر دینا ہے ملٹی پلائی ٹھیک ہو گئی یہاں سے آپ نے اس کو مل میڈیا میں آنا ہے اب یہاں پہ آپ نے اپنا نام ایڈ کرنا ہے جو ابھی آپ نے پیکزل لیب میں سیو کیا تھا کچھ اس طرح کر کے آپ نے وہ والا نام یہاں پہ ایڈ کر لینا ہے ایڈ کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے اس کو کر دینا ہے فل سکرین اوکے کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے جو ہے یہ بیٹس والی ویڈیو جو ایڈ کی تھی اس کا سائز جو ہے آپ نے کچھ اس طرح کر کے بڑھا لینا ہے کچھ اس طرح کر کے جو بلکل آپ کے نام کے اندر فکس ہو جائے ٹھیک ہو گیا یہاں سے آپ نے اس کا سائز کچھ اس طرح کر کے بڑھا کے کچھ اس طرح کر کے آپ نے اس کو فکس کر لینا ہے یہ دیکھیں جی بہت ہی زبردست قسم کا افیکٹ لگ رہا ہے کتنا کام کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے آنا ہے لیئر میں لیئر میں آنے کے بعد آپ نے ٹیکس میں آ جانا ہے یہاں پہ آپ نے ایموجی ایڈ کر لینا ہے دیکھیں جی کچھ اس طرح کر کے آپ نے فلاور والی اور یہ دل والی ایموجی ایڈ کرنے کے بعد یہاں سے اوکے کرنا ہے اوکے کرنے کے بعد آپ نے اس کا سائز سوٹا سا کچھ اس طرح کر کے بڑھا لینا ہے اس کو آپ نے یہاں پہ کچھ اس طرح کر کے ارجسٹ کر لینا ہے بڑی بریقی کے ساتھ بڑا چھوٹا کر کے آپ نے اس کا سائز یہاں پہ اس کو آپ نے ارجسٹ کر لینا ہے ارجسٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو کھینچ کے جو ہے پوری ویڈیو تک لے جانا ہے جتنی لمبی آپ کی ویڈیو ہے وہاں تک آپ نے اس کو لے جانا ہے یہاں سے نام جو ہم نے ایڈ کیا تھا اس کو بھی آپ نے یہاں سے آگے تک بڑھا لینا ہے ٹھیک ہوگی گئی یہاں پہ دوبارہ سے سٹار میں آنے کے بعد آپ نے یہاں سے اس کو کر دینا ہے اوکی اتنا کام کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے لیئر پہ کلک کرنا ہے اور آپ نے میڈیا میں آ جانا ہے میڈیا میں آنے کے بعد یہاں پہ آپ نے ایک افیکٹ والی ویڈیو ایڈ کر لینا ہے کچھ صرف کر کے اس کو آپ نے یہاں سے کر دینا ہے فول سکرین اوکے کر دینا دوبارہ سے اس والی ویڈیو کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے تھوڑا سا نیچے کی طرف آئیں گے یہاں سے بلینڈنگ والے اپشن میں آنے کے بعد آپ نے اس کو یہاں سے کر دینا ہے سکرین اوکے کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے آنا ہے لیئر میں لیئر میں آنے کے بعد یہاں سے آپ نے اوورلے میں آ جانا ہے اوورلے میں آپ آئیں گے تو یہاں سے آپ نے یہ ایک اوورلے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے سپار کلیس والا یہ داؤن لوڈ کیسے کرنا ہے آپ نے یہاں سے نیچے کی طرف گیٹ مور میں آنا ہے انٹرنیٹ اپنا آن کر کے وہاں سے آپ نے اس کو داؤن لوڈ کر لینا ہے کچھ اس طرح کر کے یہ والا جو اوورلے ہے سپار کلیس اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کوئی سا بھی جو ہے وہ اوورلے جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے آپ نے یہاں پہ ایڈ کر لینا ہے میں سمپلی یہاں پہ یہ والا ایڈ کر لیتا ہوں کچھ اس طرح کر کے آپ نے جو ہے اس کا سائل فل کر لینا ہے کچھ اس طرح کر کے اس کو فل کر لینا ہے کرنے کے بعد آپ نے اس کو کھینچ کے پوری ویڈیو تک لے جانا ہے سٹار میں آنے کے بعد اس کو آپ نے یہاں سے کر دینا ہے اوکی اتنا کام کرنے کے بعد گئیز یہ زبردست سی نیم آٹ ویڈیو ہماری بلکل تیار ہو گئی ہے دیکھیں جی بہت ہی زبردست قسم کا افیکٹ آگیا اب آپ یہاں پہ کوئی بارڈر یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ بارڈر بھی سکتے ہیں سیمپلی لیئر میں آنے کے بعد میڈیا میں آ جانا ہے آپ نے یہاں سے آپ کو erased کالینب آپ کو دے دوں گا ڈسکرپشن میں آپ نے وہاں سے جاہا کے اس کو ڈاؤنالوڈ کر لیناکو چیزا کر کے یہ گئی ہوگا آپ نے اس کو یہاں سے کچھ کس اطرح کرنے کے بعد آپ نے اس کو بڑا کے پوری سکرین پر لے جانا ہے بلکل بڑین کے ساتھ آپ نے اس کو اورجسٹ کرنا ہے کرنے کے بعد آپ نے جو ہے اس اس کو نیچے کی طرف آنے کے بعد بلینڈنگ والے اپشن میں اس کو یہاں سے کر دینا ہے سکرین اوکے کر دینا ہے اس بارڈر کو آپ نے کھینج کے پوری ویڈیو تک لے جانا ہے اور یہاں سے اوکے کر دینا ہے سمپلی اتنا کام کرنے کے بعد آپ کی ویڈیو بلکل تیار ہو گیا ہے کسی کا بھی نام لکھ کے آپ اس طرح کی نیمارٹ ویڈیو بنا سکتے ہیں تو گئی اس ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو آپ نے اس کو لائک ضرور کرنا ہے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اسے بھی سبسکرائب کر لیں شکریہ اللہ حافظ